الحمد للہ رمضی العالمين الرحمن الرحیم والکرطی نامرد اللہ مصرم والسلام وصی اللہ مصرم وزین اللہ تعالیٰ مصرم والسلام صلی اللہ صلی اللہ سلوات محمد و آمین ان بارے دیگر سلوات محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما ہوا اہلو والسلات والسلام علیہ سید المرسلین وخاتمین نبیین ابل قاسم مقامل وآلہ تیبین الطائرین زمانے کے امام کے ظہور کے لئے سمن کے دعا کریں علیہ ازم البلاء وبرخ الخفاء والکشف الغتعان والقساء رجعان وزاکت سمانة وزاکت وانتا مستان و الیکا مجھتکا وَعَلَيْكَ الْمُؤَبَّلُ فِي شِدَّتِ وَمَخَاء اللہم صلی علی محمد محمد وَعَلِ محمد وَعَلِمَ وَلِلَّ أَمْرِ الَّذِينَ فَرَسَ عَلَيْنَا طَاعِتَهُم وَأَذَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنْزِلَتَهُم فَفَرِجَ اَنَّا بِحَقِّهِم فَرَجَن اَنَّا اَنَّا قَرِبَا قَلَمْ هِلْبَسَ اَنَّا 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 سَبْ مِلْكِ يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد يَا مُحَمَّد اَنَّا اَنَّا موسیقی 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 کہ جیو ٹی وی پر علماء آنڈ لائن جو پروگرام ہے اس پہ ازاداری کے بارے میں کچھ سوالات ہوئے ہیں کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں تو یہ ہر ماتمی کو سوال آنا چاہیے ہر عالم کو بھی اور ماتمی کو بھی کہ ہم کیوں ماتم کرتے ہیں اس لئے ماتم کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کی تو اجازت قرآن نے نہیں دی ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی عمل آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کا عقیدہ ہے اس کے لئے آپ کے پاس دلیل ہونا چاہیے دلیلِ قرآنی بھی اور دلیلِ حدیث بھی اور دلیلِ اقلانی بھی سلوات پڑی محمد تو یہ ہم سبھی کو آنا چاہیے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں سورہ زاریات ہے آخری سوروں میں سے ہے آخری آیات کا حصہ ہے حضرتِ ابراہیم کے بارے میں ہے فَبَشَّرُوْحْ بِغُلَامِنْ عَلِيمِ حضرتِ ابراہیم کو فرشتوں نے آ کر بیٹے کی بشارت دی جبکہ بلکل گوڑے ہو چکے تھے جسمانی اعتبار سے یہ اس قدر ضعیف تھے کہ بیٹے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی ان کی زوجہ بھی اتنی ہی گوڑی ہو چکی تھی مگر قرآن کا رہا ہے فَبَشَّرُوْحُ بِغُلَامِنْ عَلِيمِ وَأَقْبَلَتِمْ رَعْتَهُ اتنے میں ان کی بیوی آگئیں حضرتِ ابراہیم کی زوجہ فَسَكَّتْ وَجْحَحَا اور پیٹا اس نے اپنا مو ترجمہ شیعہ ہو یا سنی ہو کوئی ہے فَسَكَّتْ وَجْحَحَا وجہ چہرے کو کہتے ہیں فَسَكَّتْ کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ پیٹا اس نے اپنے مو کو وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ اور کہنے لگی میں تو بھوڑی ہو گئی ہوں بھلا مجھے اب بیٹا پیدا ہوگا یہ سبھی ترجمہ میں چیز آپ کو ملے گی اب حضرتِ ابراہیم کی زوجہ نے ماتم کیا ہے اپنا مو پیٹا ہے اور نبی کے سامنے ماتم کیا ہے پورے قرآن میں نہ خدا نے منا کیا ہے نہ نبی نے منا کیا ہے کوئی ایک آیت آپ دکھلا دیں کہ خدا نے کہا ہو کہ ابراہیم یہ تیری زوجہ نے فعلِ حرام کیا یا مکروح کیا یا بدت کی کیوں ماتم کیا نہ اللہ نے منا کیا اور نہ ہی حضرتِ ابراہیم نے منا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر کسی کی بات غلط دہرائی ہے کہ فلانے غلط کام کیا تو اس کی مزمت بھی ضرور کی ہے اللہ نے واقعہ تو بتلا دیا مگر مزمت نہیں کی چلیے آپ جانتے کہ سنتوں کی بھی قسم ہیں تین سنتوں کی قسم ہیں ایک جو کام نبی کہے وہ بھی سنت جو کام نبی کرے وہ بھی سنت اور جو کام نبی کے سامنے ہو رہا ہو اور نبی خاموش رہے وہ بھی سنتِ رسول حیصل وات پڑی محمد البتہ اس پر اعتراض ہو سکتا ہے کوئی بھی مسلمان آپ سے کہہ سکتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو حیرت میں ماتم کیا آپ جو امام حسین پہ ماتم کرتے ہیں اس میں کیا حیرت ہے جی یہ سوال ہو سکتا ہے تو اس کا جواب خود امام حسین نے دیا ہے کہ جب کافلہ سعداد کا کوفے کی بازار میں پہنچا تو ایک صحابی رسول خدا اپنے کوٹھے کے شد پہ اپنے مکان کے چھت پر قرآن کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا کونسی آیتیں یہ اصحابِ قحف کی آیات تھیں سورِ قحف کی آیات تھیں جو اصحابِ قحف کے بارے میں تھیں کہ اصحابِ قحف کا قصہ بڑائی حیرت والا تھا ایک مرتبہ امام حسین کے سر سے آواز آئی اے نانا کے صحابی یہ دوبارہ آیتوں کی تلاوت کرو صحابی حیران ہوئے دوبارہ آیتوں کو دوبارہ پڑھا تو امامِ حسین نے فرمایا سچ ہے خدا کا کلام کہ اصحابِ قحف کا قصہ حیرت والا تھا مگر میں حسین میرا قصہ اس سے بھی دیادہ حیرت والا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے زبا کیا ہے جو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور بہت سارے ایسے جملے بھی ہیں تو غسین علیہ السلام کی شہادت میں بھی حیرت ہے صلوات پڑے محمد و عالم عزیز آنگرام اس کے علاوہ احادیث بھی بہت ساری ہیں سرکارِ رسالتِ امام حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جنگِ احد کے بعد جب شہادہ بہت سارے شہید ہوئے سب کا ماتم ہو رہا تھا سب کا گریہ ہو رہا تھا اور یہ سہا ستہ بڑی بڑی اہلِ سنت کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں بہت سارے حوالے ہیں کتاب بھی ہے کہ ماتم اور صحابہ اردو میں موجود ہے اس میں سارے ڈیفرنسز ہیں کہ ہر گھر سے جب آوازِ بغا گریہ کی آواز آ رہی تھی تو رسولِ خدا نے فرمایا میرے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے کیا ان پر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد لوگوں نے اپنے خواتین اپنی خواتین کو بھیجا کہ جائیں اور حضرتِ حمزہ کا ماتم کریں اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احادیث ہیں البتہ کئی سالوں سے ہم سوچ رہے تھے لیکن اب اس کی ضرورت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ جیسے چھوٹی مفاتی ہے اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہیں بہت اچھی ہیں جیسے زیارتِ آشورہ کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپ رہی ہیں اس سائز میں یہ جیب میں بھی رکھی جا سکتی ہے تو ایسی ہی ایک کتاب ہونی چاہیے جس میں جتنے بھی اقائد کے سوالات ہیں کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے ہیں آپ ہاتھ کھول کے نواز کیوں پڑھتے ہیں آپ روضہ دیر سے کیوں چھوٹتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان تمام کی آیات بھی اس میں آ جائیں گی اور ایک طرف جو ہے احادیث بھی آ جائیں گی اور کتابوں کے حوالے بھی آ جائیں گے اب یہ سارے حوالے تو ہر ایک کو یاد نہیں ہے وہ کتاب آپ کے جیب میں ہے جب بھی کسی نے پوچھا آپ نے وہ حوالہ بتلا دی اب یہ سارا مواد بھی جو ہے وہ تیار ہے انشاءاللہ ایک دو مومنین جو ہیں وہ کتاب کے لیے اپنے صدقے جاری کے طور پر اپنے مرہومین کے لیے چھپا دیں تو یہ مشکل جو حل ہو جائے گی سلوات پڑے محمد و عالم باردیگر سلوات پڑے وفتگو ہماری ہر روز آپ سن رہے ہیں کہ ہم تحقیق پر زور دے رہے ہیں کہ یہ زمانہ تحقیق کا ہے اگر ہم نے تحقیقات میں ریسرچ میں قدم آگے نہیں بڑھایا تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں قوموں کی ارتقاء ترقی قدار و مدار ریسرچ پر ہے علم پر ہے نالیج پر ہے اور اس میں واقعا ہم بہت پیشے ہوتے چلے جا رہے ہیں جیسے ابھی ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات اس کی بھی پریشانی ہوتی ہے جبکہ مسلمان کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے ایک ہندو آ جائے آپ اس کے سوالات کے جوابات دے سکیں ایک سکھ آ جائے آپ اس سے مناظرہ کر سکیں ایک عیسائی آ جائے آپ اس سے مناظرہ کر سکیں اسے مسلمان کر سکیں ہمارے بچوں کو یہ تربیت ملنی چاہیے یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کے اپنے اسکولزوں انگلیش میڈیا میں اسکولز کھولنے کی ضرورت ہے تو ایک سبجیک جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا ہونا چاہیے متقابل تقابلی متعالیہ اس میں اسلام ہو گیا ہندوئزم ہو گیا سکھزم ہو گیا یہ بے انتہا لازم ہے کہ ہمارا بچہ پڑھ کے دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جائے تو وہ دین کے معاملے میں کمزور نہ ہو سلوات پڑی محمدی والے اگر ریسرچ اور تحقیق کے دریئے سے آپ کتنے فتنوں کو دبا سکتے ہیں قتل و غارت گری کو روک سکتے ہیں اگر علم پروان چڑھے تو یہ جہالت یہ تأثبات ختم ہو جاتے ہیں بتائیے اس ہندوستان میں کس قدر خون بہایا گیا مسلمانوں کا ہندووں کا دو تو بڑی جنگیں ہوئی 65 کا ترکی اور اب بھی حالات نازک ہیں وہاں خود ہندوستان کے اندر مسلمان اور ہندو فسادات کس قدر ہوئے ان سب کا حل یہ تھا کہ اگر مسلمان آگے بڑھ کے اس زمانے میں ریسرچ کرتے ہیں تو یہ اختلافات ہی نہ بڑھتے ہیں یا وہ لوگ اسلام میں آ جاتے اسلام کو قبول کر لیتے تأثبات تو انگریز نے پیدا کی اس سے پہلے اصلاً تأثبات کا زمانہ ہی نہ تھا ریسرچ کے ذریعے سے آپ ہزاروں فتنوں کو روک سکتے ہیں اصل علم ہے اسی علم کے میدان میں اگر ہمارے نوجوان پیچھے ہٹ گئے تو یقیناً جب بھی دشمن چاہے گا کوئی فتنہ کوئی مسئلہ کوئی مشکل ہمارے اندر ایجاز کرے گا سلوات پر محمد عوالی واقعاً ہندووں کی ان کتابوں میں جب یہ ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں خوشی کے ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وقت بہت گزر چکا اگر اس وقت جب بازشاہ بھی مسلمان سے اگر اس ریسل کو سامنے پیش کیا جاتا تو کس کسرت سے یہ لوگ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں مگر آج بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے یہ ریفرنسز کے ذریعے سے آپ ہندووں کو مسلمان بنا سکتے ہیں جبکہ ہمارا اس سے پہلے والی مجلس میں موضوع یہ ہے کہ عیسائیوں کو کیسے آپ مسلمان بنایں وہ بھی بہت آسان بہت آسان ہے ایک سیڈی بھی ہم نے بنائی ہے سکسٹی کوشٹن فار کرسچین ساٹھ سوالات عیسائیوں سے اور یہ ساٹھ سوالات میں یہاں تو عیسائی مسلمان ہو جائے گا کیونکہ کئی سالوں کی بیسرچ کے بعد یہ ساٹھ سوالات بنائے گئے ہیں اور سارے کے سارے تورات انجیل سے یہ ساٹھ سوالات کرلیں آپ عیسائی سے یہاں تو وہ مسلمان ہو جائے گا اگر مسلمان نہ بھی ہوا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ میرا مذہب باطل ہے سلام آق پڑے محمد وآلہ تمام ریفرنسز جو ہے وہ بائیبل سے ہے تورات انجیل سے یہ سیڈی نجفی کے ساتھ والوں کے پاس موجود ہے البتہ انشاءاللہ ایک دن کے کافیاں بنا کر آپ کی خدمت میں پہنچائی جائیں گی آواز کے ساتھ ہے انگلیش میں ہے اردو میں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تو یہ ساٹھ سوالات آپ یاد کرلیں آپ ایک عیسائی کو مسلمان آرام سے بنا سکتے ہیں سلوات پڑے محمد وآلہ اب ہندووں میں مسلمانوں میں سب سے بڑا جھگڑا جو ہے وہ توحید اور شرکہ وہ ہر ایک کو سجدہ کرتے ہیں ہر ایک کو خدا مانتے ہیں ہر مورتھی کے سامنے انہوں نے خود کو جھکا دیا تو میں نے ارز کیا کہ یہ خیانت ہے ہندووں کے ساتھ ان کے پندتوں نے کی برہموں نے کی کہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ عوام کے لئے نہیں ہیں ہمارے ایسا نہیں ہیں قرآن عوام کے لئے بھی ہے مولوی کے لئے بھی مگر ہندو عظم میں یہ ہے کہ سنسکرت عام آدمی سیکھ نہیں سکتا یہ ویداز صرف جو ہیں برہمن پڑھ سکتے ہیں پندت پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے انہوں نے عوام کو جاہل رکھا اور غلط عقائد جو توحید کے خلاف عقائد تھے وہ عوام میں ڈال دیئے لیکن اگر ان ویداز کو آپ دیکھیں سراسر اس میں توحید ہے وہی بات جو قرآن نے کی ہے وہ آپ ویداز سے ایک ہندو کو منوا سکتے ہیں سلوات پری محمد والد کل یہ اتھرویت کی آیت اسی کا ادامہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ اتھرویت کے بارویں چیپٹر میں کہ وہ ایک ہی ہے اور بندگی کیے جانے کے قابل ہے اور تمام مخلوقات کا اکیلا مالک ہے اسے چھوڑ کر تم کون سے خدا کو پوجھ رہے ہو یہ ہندووں کی سب سے بڑی کتاب چاروں ویدوں میں سے ایک اتھرویت آج اسی کا اور سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں رگ ویدہ دس بک کا نمبر دس ہے چیپٹر تھرٹی سکس ورس جو ہے وہ فورٹین ون فور چودہ اب کیا عبارت ہے دنیا کا خالق مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی اوپر بھی ہے نیچے بھی اور سب جگہ پر ہے اب یہ سن لیجئے یہ ہندووں کی کتاب میں کہ یہ جو بوت انہوں نے بنا رکھے یہ خدا نہیں کہے کہ دنیا کا مالک مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے سب جگہ پر دنیا کا مالک ہے اور ایسی ہی آیت قرآن میں بھی ہے کہ خدا مشرق میں بھی ہے مشرق کا بھی خدا ہے مغرب کا بھی خدا ہے سور بکرہ کی ایک سو پندرمی آگت ہے فَعَيْنَمَا تُوَلُّوْ فَسَمَّ وَجْهُ الْوَجْهُ الْلَّا تم جہاں بھی نظر کروگے خدا کا چہرہ نظر آئے گا سلوات پڑی محمد وعالی اب ہندو مسلمان کیوں لڑیں آباس میں اگر ان کتابوں کے ذریعے سے تبلیغ کی جائے تو سارے جھگرے قدم ہو جائیں لڑائی کس بات پر لڑائی تو یہی توحید پر ہے نا تمہاری کتاب یہ یجرویت جو آسمانی ہے ساری کتابوں سے اتھرویت رگویت اس میں وہی بات ہے جو ہمارے قرآن میں ہے تو اب تم اس کتاب کا احترام کرتے ہو اور قرآن کا احترام نہیں کرتے جبکہ قرآن میں بھی توحید سکھائی ہے اور یہ ویداز میں بھی توحید ہے سلوات پڑی محمد وعالی اب دیکھئی یہ آیت آپ سبھی جانتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَائِهِ مِن حَبْلِلْ وَرِی خدا کرمِ شَهْرَگْ سے بھی زیادہ نزدیک اور یہ جا کے بوتوں کو سجدہ کرتے ہیں یہ ویداز کی تعلیم نہیں ہے ویداز میں وہی چیز ہے جو پروردکار نے قرآن نے بتلائی ہے مگر پنتوں نے خیانت کی اب سنیے رگوید پانچمہ چپٹر چوبیسمہ ساری پانچمہ بک کیونکہ رگوید میں خود کئی بکس ہیں بکس نمبر فائی چپٹر نمبر ٹونٹی فور اور ورس نمبر ون تو ہم سے نزدیک ترین ہے یہی تو ہے نا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَائِهِ مِن حَبْلِ الْوَرِی اور رگوید میں ہے کہ تُو ہم سے نزدیک ترین ہے اور تُو ہمارا محافظ ہے سلوات پئی محمدی معالم عزیز آنگرام یہ ریسرس کے فوائد ہیں کہ یہ جہالتیں ختم ہو جاتی ہیں تأثبات ختم ہو جاتے ہیں کہ تأثبات تو وہاں ہوتے ہیں جہاں جہالت ہو لیکن جب آپ ریسرس کرنے بیٹھیں گے تو یہ ساری تأثبات کی دیواریں گر جائیں گی پھئی کائے پہ جھگڑا کائے پہ جنگیں لڑی گئی ہیں ہندوئیزم کی یہ چار کتابیں ہیں ایک طرف رکھ دو ادھر قرآن رکھ دو کتنی چیزوں پر اتفاد ہے کتنی چیزوں پر اتحاد ہے یہ ان پندتوں کی خیانت کی وجہ سے فتنے اور پسادات ہو رہے ہیں لہٰذا آپ کا کام ہے انٹرنیٹ پہ جا کے اس طرح کی تبلیغ کریں یا جہاں جہاں تک آپ کو ہوں سکتے ہیں اخباروں میں ڈائیسٹوں میں یہی ریفرنسز آپ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں سلوات پر محمد جوال ایک اور دوسرا حوالہ نوٹ کرنے کے قابل ہے سبھی کو اکثر یاد ہونی چاہیے آیت القرصی کہ وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَعْءٍ ہاں وَلَا يُحِیتُونَ کوئی دنیا کی چیز خدا کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَعْءٍ وَسِيَ قُرْصِی یہ پوری آیت اب رگویت کا حوالہ سنیں کہ وہاں بھی توحید ہے وہاں شرک نہیں ہے شرک وہ چھوٹی موٹی کتابیں جو انہوں نے بنائی ہیں اس میں شرک ہے رگویت چیپٹر نمبر ون سوری بک نمبر ون چیپٹر نمبر فیفٹی ٹو اور پھر ورس وہی پورٹنگ نَزَّمِينُ وَعَاسْمَانُ اُس خدا کے محیط ہونے کی حد کو پا سکتے ہیں بتائیے اب بُت پرستی کہاں رہی ہے وہ تو بُت تو ہی بہی سامنے ہے نا وہ تو وہی اس کو ہم ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں اس میں تو ہر چیز محیط ہے اور رگویت کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان اُس خدا کے محیط ہونے کی حد کو پا سکتے ہی نہیں نہ آسمان کے قرے نہ آسمان سے برسنے والا پانی اللہ اکبر کوئی چیز اس خدا کو محیط نہیں نہ آسمان نہ زمین بلکل وہی بات ہے جو ہم آیت القرصی میں پڑھتے ہیں وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْئِمْ مِنْ عِلْمِهِ دیکھئے کیسی کیسی باتیں ہیں اور ہم اس سے غافل ہیں حطرک مدرسے میں پڑھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ سنسکرت سیکھیں ریسرچ کریں یہ تو بہت کم باتیں ہیں اس سے بھی زیادہ عظیم تر اور بہت خوبصورت باتیں ہمارے اہل بیت کے لیے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان ویداز میں موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ سنیں گے سلوات پر محمد وآلہ اور آج کا یہ آخری ریفرنس سن لیں یہی چپٹر رگویت بک نمبر ون چپٹر ففٹی ٹو اسی کا ادامہ ہے کہ سوائے اس خدا کے کوئی دوسرا اس خلقت پر خدرت نہیں رکھ سکتا بات تو ختم ہوگئے ساری مد پرسیہ ختم ہوگئے کہ سوائے اس خدا کے کوئی دوسرا اس خلقت پر خدرت نہیں رکھ سکتا عزیدان اگرامی یہ فوائد ہیں ریسرچ کے کہ تأثبات جہالت کی پیداوار ہیں اگر ریسرچ کا میدان ترقی کرے تو جہالت کی دیواریں گرتی چلی جاتی ہیں نفرتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں اور اسلام کا پرچم بڑھتا چلا جاتا ہے سلوات پر محمد باردیگر سلوات گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہمیں گناہ سے ہمیشہ کے لیے بچا دیتا ہے طریقے تو ہزار ہیں نفس کو پاک کرنے کے ذکرِ خدا سے بھی نفس پاک ہوتا ہے نماز سے بھی نفس پاک ہو جاتا ہے مجلس میں آنے سے بھی نفس کے اندر طہارت آتی ہے قرآن پڑھنے سے بھی نفس میں طہارت آتی ہے زیارات پہ جانے سے بھی نفس میں طہارت آتی ہے صدقہ دینے سے بھی نفس میں طہارت لیکن یہ سب عمل کرتے ہیں ہم مگر ایک مرتبہ کبھی غصے میں آ جاتے ہیں کبھی غلطی سے غیبت ہو جاتی ہے کبھی ریاکاری ہو جاتی ہے کبھی وہ چیز ہو جاتی ہے جو ہم نہیں چاہتے یہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے کہ ہمیشہ کے لئے بندہ جو ہے وہ گناہ سے محفوظ ہو جائے ہمیشہ کے لئے انسان جو ہے نفس امارہ سے محفوظ ہو جائے سلوات پڑھنے محمد جوال عزیز آنے کے لئے بے شک اسلام میں اس کا بھی حل موجود ہے ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا عمل ہے اگر اس پہ ہم تمرین کریں ایک سرسائز کریں ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا مگر اگر ہم محنت کریں دعا کریں تو یقیناً ایک ایسی حالت ہے کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے گناہ آپ سے دور ہو جائے گا امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے آیت اللہ خونساری اگر آپ کو یاد ہو تو گزشتہ سال ہم نے ان کا واقعہ وطل آیا تھا کہ جو امام سے ان کی ملاقات ملاقات کسی اور کی تھی مگر وہ امام کی جگہ پر مسئلے کے جوابات دے رہتے ہیں وہ غار کے اندر اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہے آیت اللہ خونساری کہ غلام نبی وہ بھی آیت اللہ تھے وہ امام سے ملنے گئے اور جب امام کے سامنے آئے تو سب چیزیں بھول گئے پھر امام چلے گئے تو ان کی جگہ پر آیت اللہ خونساری بیٹھے ہوتے ہیں سلوات پڑی محمدی وال تو آیت اللہ خونساری کے بارے میں کسی نے امام خونساری سے پوچھا کہ ان کی عدالت کیسی ہے عادل ہیں وہ کیونکہ اگر عدالت کا آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ یقین یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے میں ابھی مشکلات ہوتی ہیں یہ عالم جو ہے عادل ہے یا نہیں تو کسی نے پوچھا امام خونساری سے کہ آیت اللہ خونساری جو ہے ان کی عدالت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو امام خونساری کے جواب بڑا عجیب تھا انہوں نے کہا تم آیت اللہ خونساری کی عدالت کا پوچھ رہے ہو ہمیں ان کی عصمت پہ شک ہے تو حجر فرمائے کیا جواب دیا کہ تم اس کی عدالت کے بارے میں پوچھ رہے ہو ہمیں ان کی عصمت پہ شک ہے کہ کہیں وہ معصوم تو نہیں ہے سلوات پڑی محمد وعالم ایسی ہستیاں ہیں کہ گناہ بلکل ان سے دور ہو گیا بلکل اور ان کے معصوم ہونے کا شک ہوتا ہے کہ یہ انسان ہے یا معصوم البتہ عصمت کے بھی درجات ہیں چہاردہ معصومین یہ سب سے بلند عصمت کے مالک ہیں اس پر کوئی نہیں پہنچ سکتا محمد وعالم عصمت عصمت سب سے بلند اس کے بعد انبیاء کی عصمت ہے اس کے بعد فرشتوں کی عصمت ہے تو آیت اللہ خمین نے یہ کہا ہمیں تو یہ شک لگتا ہے یہ معصوم تو نہیں ایسی ہستیاں گزری ہیں مثلاً سرکار آیت اللہ مقدس ارد بیلی یہ مقدس جو نام ہے اسی وجہ سے ان پہ پڑ گیا کہ لوگوں کو ان کے معصوم ہونے پہ شک لگتا تھا عصمت پہ شک تھا اور واقعاً مقام بھی ایسا تھا کہ جب آدھی رات کو دروازے بند ہوتے تھے مولا علی کے روزے کے یہ جب آگے سلام کرتے تھے تو دروازے کھل جاتے تھے اور ذریع سے آواز آتی تھی وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ہاں جے تو لوگ کو شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ معصوم تو نہیں اور وہیں مولا کے قدموں میں دفن ہیں یہ کیا چیز تھی کہ ہمارے جیسے لوگ تھے مگر اس تقویٰ کے درجے پر پہنچ گئے کہ لوگوں کو ان کی عصمت پہ شک ہونے لگا عزیدانِ گرامی یہ کیا ہے یہ ہے مراقبہ 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 میں نے پہلی مجلس میں بتلایا کہ مراقبہ جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے وہ الگ ہے کہ کپڑا ڈال کے دو چار گھنڈے کا مراقبہ نہیں یہ جو مراقبہ علمِ اخلاق میں ہے یہ مراقبہ وہ نہیں یہ ہے کہ ہمیشہ حالتِ مراقبے میں رہنا یعنی ہمیشہ انسان خود کو خدا کی دربار میں تصور کرے یہ ہے مراقبہ یہ جاہے ذکر میں مشغول ہو ذکرِ جلی میں ہو ذکرِ خفی میں یہ مراقبہ اور مراقبہ واقعاً عجیب چیز یہ آیت اللہ جس کا ذکر سنا آپ نے مقدس سردبیلی یہی چیز تھی جن کی وجہ سے یہ اس مقام پر پہنچے کہ چالیس سال انہوں نے زندگی میں گناہ تو چھوڑیے مکرو کو بھی چھوڑیے ہاں جی ہم مکرو بھی کرتے لیتے ہیں کہ جی گناہ تو نہیں ہے مکرو ہے چلی کوئی بات نہیں عذاب تو نہیں ہوگا چالیس سال زندگی کے انہوں نے گناہ تو چھوڑیے مکرو بھی چھوڑیے کوئی کام نہیں کیا مگر کام کرنے سے پہلے یقین کر لیا کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے بس اس کے علاوہ کوئی کام چالیس سال زندگی کے یا واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے مباہ بھی نہیں کیا مباہ کو بھی چھوڑ دیا مکرو کو بھی چھوڑے ہیں مباہ یعنی جائز کام ہے آج مباہ جو ہے جائز مباہ کو بھی مکرو کو بھی چھوڑ دیا گناہ کو بھی چھوڑ دیا چالیس سال زندگی کے یا واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے یہ مقام کیسے مل گیا یہی مراقبہ کتنا ان کا شدید مراقبہ تھا اللہ اکبر کہ جب بھی بیٹھتے تھے جب بھی کھڑے ہوتے تھے مراقبہ یعنی خدا کی دربار میں اگر بیٹھے ہیں تو خوبصورت انداز سے بیٹھو جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے کیونکہ خدا تمہیں دیکھ رہا یہ ہوتا ہے کسی بزرگ کے سامنے ہم جاتے ہیں کپڑے سمیٹھتے ہیں ٹھیک ہو کے بیٹھتے ہیں بھئی بزرگ ہے اب وہ جتنا بڑا بزرگ ہے اتنا احترام زیادہ ہو جاتا ہے نا تو یہ ہے مراقبہ یعنی خود کو حاضر سمجھنا اگر کھڑے ہیں تو بھی مراقبہ کہ خدا کے سامنے کھڑے ہیں اگر چل رہے ہیں تب بھی مراقبہ کہ خدا دیکھ رہا ہے اچھے انداز سے سر جھکا کے بہترین انداز سے چلیں لیٹ رہے ہیں تب بھی مراقبہ کہتے ہیں کہ چالیس سال پوری عمر کے یہ کبھی پاؤں سیدھا کر کے نہیں سوئے مباہ ہے جائز ہے گناہ بھی نہیں ہے مقروب بھی نہیں ہے پاؤں سیدھے کرنے میں ان کا مراقبہ عشق خدا محبت خدا اس قدر شدید تھی کہ پروردگار تُو دیکھ رہا ہے تیرے حضور میں پاؤں لمبے کیسے کرو کوئی گناہ نہیں ہے یہ عشق کی باتیں ہیں یہ محبت کی باتیں لہذا آخر وقت میں جب ان کا انتقال ہونے لگا تو حکم ہے کہ قبلے کی طرف ہونے چاہیئے سارے عذا تو شاگردوں نے دیکھا کچھ کہہ رہا ہے کچھ استاد کہہ رہے ہیں کان لگایا تو دیکھا کہہ رہے ہیں پروردگار تُو گواہ ہے چالیس سال چالیس سال میں اس طرح سے باعدب رہا ہوں کہ سوتے وقت بھی میں نے پاؤں سیدھے نہیں کیے کہ تُو دیکھ رہا ہے مگر اب تیرا حکم ہے معاف کرنا میں پاؤں سیدھے کر رہا ہوں اللہ اکبر جو پاؤں سیدھا نہیں کر سکتا وہ گناہ کہاں سے کرے گا سلوات پڑی محمدیوں وار عزیزہ نے اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس بزرگ گزر گئے اب ایسا کوئی نہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں آج بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کا مراقبہ دیکھ کر انسان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے آج بھی کم میں ایسی ہستیاں ہیں ان میں سے ایک ہستی آیت اللہ لزمہ آغاہ حسنزاد عاملی ہیں کہ جب بھی اکثر شاگد ان کے فرماتے ہیں یا ہم نے بھی جب تک انہیں دیکھا تو ایسے لگتا ہے کہ گویا خدا کے سامنے باعدب بیٹھے ہوئے ہیں مجالس میں آتے ہیں فاتح خانی کی مجلس میں آتے ہیں کبھی کسی نے انہیں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا حالانکہ ٹیک لگا کر بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے مقروب بھی نہیں ہے لگا سکتے ہیں مگر جس کا مراقبہ شدید ہو وہ خدا کے سامنے ٹیک کیسے لگائے سلمات پڑی محمدی معالی عزیزہ یہ ہستی آج بھی ہیں ان کے استاد کے لیے بھی مشہور تھا اللہ مطبع طبائی کہ کبھی شاگر تیس تیس سال ان سے درس لیتے رہے کہا کبھی بھی اللہ مطبع طبائی نے ٹیک نہیں لگائی کوئی گناہ نہیں کوئی مقروب نہیں یہ بات ہے عشق و محبت و عرفان کی کہ ان کا مراقبہ جو ہے وہ انہیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ خدا کے دربار میں ہیں یہ حالت اگر پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کو معصوم ہونے کا شک لگتا ہے سلمات پڑی محمدی معالی جو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو تو گناہ کہاں کرے گا تو آخری لمحات سے اللہ مطبع طبائی کے جنہوں نے تفسیر المزان لکھی ہے ایسی تفسیر آج تک دنیا میں نہیں آئی شیعہ سنی متفق ہے کہ بہترین تفسیر ہے آیت کی تفسیر آیت سے یہ بیس جلدوں میں ہے آ تفسیر المزان آخری لمحات سکرات سکرات کا وقت تھا شاگردوں نے پوچھا کبلا کچھ نصیحت کریں نصیحت کریں آخری لمحات تو آخری نصیحت یہی تھی کہ بیٹا مراقبہ کرو شدید مراقبہ شدید مراقبہ شدید مراقبہ اگر چاہتے ہو کہ کمال روحانیت اور معراج روحانیت پر پہنچو تو جس قدر مراقبہ تمہارا شدید ہوگا اس قدر تمہاری پرواز بھی بلند ہوگی یعنی تمام روحانی سعادتوں کی کنجی جو ہے چابی جو ہے وہ یہی مراقبہ ہے کہ مراقبہ انسان کا شدید ہونا چاہیے انسان جہاں غافل ہوا وہیں انسان گناہ میں گر جاتا ہے وہیں غستاخ ہو جاتا ہے وہیں حرام کی طرح مائل ہو جاتا ہے اللہ اکبر جیسے یہ غزہ یہ غزہ جو ہم کھاتے ہیں پانی ہے اور کھانا پینا ہے یہ حیات دنیوی و حیات جسمانی کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر کوئی حیات معنوی چاہتا ہے حیات روحانی چاہتا ہے چاہتا ہے کہ معنوی زندگی حاصل کرے کہ اس کی ملاقات کبھی انبیاء سے ہو رہی ہو کبھی امام زمانہ سے ہو رہی ہو سلوات پڑی محمد کبھی جاگتے ہوئے کبھی خواب میں مولا حسین کو دیکھ رہا ہو یہ حیات معنوی ہے جس سے ہم اکثر محروم ہیں ہمارے امام سب زندہ ہیں آپ جاگتے ہوئے بھی انہیں دیکھ سکتے ہیں آپ انہیں خواب میں بھی دیکھ سکتے ہیں مگر شرط ہے کہ آپ کے پاس حیات روحانی ہونی چاہیے نہ کہ یہ حیوانی حیات حیات معنوی حیات روحانی اگر ہے تو آپ ہر امام کی زیارت جاگتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور خواب میں بھی کر سکتے ہیں مگر عزیزان اکرامی جیسے بغیر غزا اور پانی کے یہ حیات ختم ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے بغیر مراقبے کے حیات معنوی کی موت آ جاتی ہے حیات روحانی کے لیے مراقبہ چاہیے اب مراقبہ کیسے ہو ذکر سے بھی ہو جاتا ہے جیسے کل آپ نے سنا ذکر مگر ذکر غفلت میں نہ ہو فرمایا افضل ذکر وہ ہے جو تمہیں گناہ سے بچا لے حرام سے بچا لے یعنی ذکر سے مراد یہ نہیں کہ زبان صرف ہل رہی ہو اور خیال انسان کا گناہ کی طرف ہو نہیں بلکہ خیال بھی ذکر میں مشکول ہو تمام اعضاء اس اثرات ذکر کے ماتحت ہوں تو کیا ہوگا یہ ذکر حقیقی ہے ایک ذکر زبانی ہے اس کا بھی ثواب ہے مگر جہاں ذکر حقیقی ہم کریں گے وہاں کیا ہوگا ہم گناہ سے بھی خود کو بچا سکیں گے سلوات پر محمد جوار عزیز آنے گرامے لہذا اس روحانی حیات کے لیے کچھ اعمال بے انتہا ضروری ہیں ان میں سے ایک جو ہم ایسے بھی کہہ رہے ہیں باوضو رہنا شرط اول ہے ہمچار روحانی حیات مگر بے وضو ہیں جب بے وضو ہیں آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے ہاں جی بے وضو ہیں جہاں اللہ کا نام ہے آپ نہیں چھو سکتے مولا حسین کی ذریع پہ انشاءاللہ اللہ آپ سب کو زیارت نصیب کرے آپ چلے جائیں بغیر وضو کے ذریع کو نہیں چھو سکتے وضو شرط اول ہے کیونکہ یہ طہارت ظاہری ہے وضو کے بہت سارے فوائد ہیں دیکھیں جو لوگ وضو نہیں کرتے انہوں حسان ہی اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو باوضو رہتے ہیں ان کے رزق میں بھی ترقی ہوئے ہاں جی اور یہ نہیں فرمایا کون سا رزق یعنی ہر طرح کا رزق کی اقسام ہے دنیا میں کا رزق ہے قبر کا رزق ہے قیامت کا رزق ہے قلن فرمایا جو باوضو رہتے ہیں ان کے سارے رزق جو ہیں جتنے اقسام ہیں اس میں برکت ہوتی ہے وضو سے رہنے سے حافظہ انسان کا تیز ہوتا سجربہ کر کے دیکھیں وضو سے ہمیشہ رہنے سے انسان کی عقل جو ہے اسی عدد طاقت پر ہوتی ایک انسان ہمیشہ باوضو رہے اس کا فیصلہ سن لیجئے اور جو بے وضو رہتا ہے اس کا فیصلہ سن لیجئے البتہ دونوں کا علم برابر ہونا چاہئے سلوات پری محمدی والے آپ دیکھیں گے کہ جو باوضو رہتا ہے اس کی عقل زیادہ طاقتور ہوتی ہے حافظہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے تقویٰ میں وہ زیادہ ہوتا ہے الوضو صلاح المومن حدیث ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے بہت سارے فوائد سے ہم محروم ہو جاتے ہیں وضو میں کیا ہے طہارت بھی ہے صفائی بھی ہے موں کی بدبوچے لی جائے گی ناک سے جراسیم نکل جائیں گے بہت سارے فوائد جسمانی وہ الگ ایک پہنس ہے سائنٹی فکر طور پر بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وضو کے بہت سارے فوائد ہیں روحانی طور پر بھی لیکن نقصانات کیا ہیں جو سب سے بڑا نقصان جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں مومن کے لیے واقعا موت کے وقت سب سے بڑا ممکن ہے یہ صدمہ ہو سکرات کے وقت کہ میں باوضو کیوں نہیں رہتا تھا سب سے بڑا دکھ ہو سب سے بڑا صدمہ ہو کیوں اس لیے کہ مولا علی کا فرمان ہے جو بھی مرے گا وہ میری زیارت ضرور کرے گا حتیٰ کہ کافر بھی حتیٰ کہ فاسق بھی اب آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں جب ملک الموت کو آپ دیکھیں گے تو وہیں ملک الموت کے ساتھ ہی مولا علی کی زیارت بھی ہوگی مولا علی کی بھی زیارت ہوگی اب مولا کو جب آپ دیکھیں گے بچپن سے علی علی کرتے آ رہے ہیں مولا پہ درود بھیجتے آ رہے ہیں مولا کے غم میں روتے آ رہے ہیں اور پہلی مرتبہ آپ نے مولا کو دیکھا وہ بھی مشکل میں مشکل کشاہ کو دیکھا موت سے بڑی کونسی مشکل ہے مشکل میں آپ نے مشکل کشاہ کو دیکھا تو کیا آپ کا جی نہیں چاہے گا کہ مولا کے ہاتھوں کو چوموں مولا کے قدموں کو چوموں جی چاہے گا نا ہر مومن مسلمان کا جی چاہتا ہے لیکن آپ ہیں بغیر وضو جب بغیر وضو ہے تو مولا کو دیکھ تو سکیں گے مگر مولا کا ہاتھ نہیں چوم سکیں گے اس وقت حسرت کریں گے اے کاش میں وضو میں رہنے کی عادت ڈالتا سلوات پڑے محمد تو عزید آنے کیا پھر حسرت کا کیا فائدہ ابھی اس سے عادت کریں بغیر وضو رہنے کی تو سکرات بھی آسان ہو جائے گی اور مولا کی زیارت بھی ہوگی اور مولا کی دست بوسی بھی ہوگی مولا کے قدم بھی چومیں گے اور بھی بہت ساری برکات ہیں وضو کی سلوات پڑے محمد کہاں تک حدیث نے کہا کہ آپ وضو کر کے سو جائیں پوری رات آپ کا سونا جو ہے وہ عبادت میں لکھا جاتا ہے اللہ حکم کتنی بدبقتی ہے انسان کی کہ دو منٹ کا کام ہے اور اس میں سارے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے آپ سو رہے ہیں وہ عبادت میں شامل ہے وضو کا یہ فائدہ تو عزید آنے کی رامی انسان کو وضو کی طرف پہلا قدم ہے کہ وضو کی طرف اہمیت دینی چاہیے بچوں کو عادت ڈالے ابھی بچپن میں عادت ہو گئی تو بڑے ہو کر انہیں مشکل نہیں بچ بڑے ہو گئے ان کے لئے ذرا مشکل ہے سلوات پر محمد آئیے خدا کی بارکہ میں چلیں پروردگار ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب فرم جیسے یہ زندگی تُو نے مالک حیوانی زندگی جسمانی دنیوی زندگی اتا کی ہے مولا حسین کے صدقے میں جے جائے کہ ہم اس کے قابل نہیں ہمیں روحانی زندگی بھی اتا فرما ہم معنوی زندگی سے محروم پروردگار ہمیں معنوی زندگی بھی اتا فرما کہ اسی طرح سے جیسے آج مجلس حسین میں اسی طرح سے امام زمانہ کی مجلس میں بھی موجود ہو مولا کی خدمت میں بھی حاضری دیں جب معنوی زندگی ہوگی تو پھر امام سے ہم دور نہیں ہوں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اللہ اللہ یا اللہ ماشاءاللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مرے اللہ تجھے واسطہ اس لہدے کا جہاں مولا حسین مدینے سے کربلا کی طرف آ رہے تھے دو مشکلات تھیں وہ حسین جو ہر روز قبر زہرہ پہ آتے تھے خمہ زہرہ کی قبر سے جدا ہو رہے وہ حسین جو ہر روز نانا کے روزے پہ آتے تھے نانا کے روزے سے جدا ہو رہے ان دو مشکلوں کے علاوہ ایک مشکل اور بھی تھی کہ مولا حسین مدینے میں بیمار سغرا کو چھوڑ دیا آئے سغرا بیمار ہے اور پورا گھر بیران ہو رہا ہے مولا نے فرمایا عباس سغرا کی چار پائی دروازے کے قریب رکھ دو ساری بیبیوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر کی چابیاں سغرا کے حوالے کر دیں اور سینے سے لگا کے کہیں خدا حافظ سغرا اگر زندہ رہے تو پھر ملیں گے حضیدوں سبھی جانتے ہیں یہ بچی کوئی زیادہ بڑی بچی نہیں تھی چھوٹی بچی ہے آئے سبھی جا رہے ہیں تنہ تنہ سغرا آئے سغرا سلام اللہ علیہ اس قدر صابرہ تھی سب سے خدا حافظ کہہ رہی ہے ابھی تک کوئی فریاد بلند نہیں ہوئی ابھی تک کوئی چھینخ بلند نہیں ہوئی ابھی تک کوئی بین بلند نہیں کیا مگر جب جناب زینب کی باری آئی بی بی زینب نے بھی گلے سے لگایا فرمایا خدا حافظ سغرا اب جناب سغرا سے برداشت نہ ہوا بی بی زینب کا دامن بکر کی کہنے لگی پوپی اممہ آپ مجھے بتائے یا نہ بتائے مجھے معلوم ہو چکا ہے میرے بابا کا گھر اجڑ رہا ہے میرے بابا کا گھر اجڑ رہا ہے جناب زینب نے فرمایا سغرا تجھے کس نے بتایا یا میں جانتی ہوں یا حسین جناب زینب نے فرمایا بوپی اممہ میں بی مار ہوں مجھے رات کو نیند نہیں آتی کلا دی رات کا وقت آسمانوں سے ایک نور کی امار ہوتھرے امار بکال کے جد پہ رکے اس میں سے کوکالے بڑھ کے میں بھی بھی باہر آئیں اور بین کر کے رونے لگیں حسین حسین تیری دکھیاری ماں یہ دکھیاری ماں تجھے کہاں کا روئے گی کربلا میں روں گی یا گوپے کی بادار میں روں گی آئے خدا ان آسووں کے صدقے میں ان رونے والوں کو بخش دے جو حسین کے غم میں آسو بہا رہے ہیں سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار خدا خود فرماتا ہے جس آنکھ میں آنسو ہو اور زبا پہ دعا ہو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے سب مل کے کہیں یا سری اردہ یا اردہ یا سری اردہ یا غفار اردہ آب اردہ 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 بردرات التجا یا سری اردہ یا یا سری ارداء ایک خدا آب اردام آب اردام آج میں تیرے دل پہ تیرے دل پہ ایک التجا لے آیا ہوں کیا التجا میرے اللہ جب بھی مجھے موت آئے جہاں بھی مجھے موت آئے جیسے بھی مجھے موت آئے میرا یہ چہرہ حسین کے قدموں پہ ہو اور زبا پہ یہ جملے جاریوں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ آب اردام آب اردام بردراب التجا مین گریم مین آدم بین خوف و رجا یا سری اردام مگریہ مولا تو دیکھ رہا ہے ہم رو رہے ہیں فریاد کر رہے ہیں مگر کیسے بہن خوف و رجا در بھی رہا ہوں اور امیدیں لے کر بھی آیا ہوں در اس لیے رہ رہا ہوں کہیں تو میرے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے تجھ میں میرے حسین کے شیعوں کی کوئی صفت نہیں ہے خدا میں کھناکار مگر آج حسین قضابل پکڑ کے آیا ہوں یا سری اردہ یا مل چھامی کنا تو چھامی کنی میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں میں تیری دربار میں ہمیشہ گستاخیاں کر رہا ہوں مگر تو مجھ سے کیا کر رہا ہے از من جرم و خطا اگ تو لطف و صفا اے خدا میری درب سے جرم و غطا ہی غطا ہے اور تیری طرف سے لطف و کرم و صفا ہی صفا ہی ہے یا سری اردہ یا سری اردہ یا سری اردہ روح ہم دے روح ہم دے روح ہم دے روح کو نعم کو جا خدا اپنے در رحمت کو کھول دے اگر تُو نے میرے لئے در رحمت نہ کھولا میں کہا جاؤں گا یا اگر دنیا والوں کو میرے گناہوں کا بتا چل جائے کوئی اپنے گھر کے در کو میرے لئے نہیں کھولے گا را ہم دے روح ہم دے روح کو نعم در کو جا افلام کون افلام کون یعنی بکش دے افلام کون افلام کون به حق مرتبہ یا سری اردہ یا یا سری خدا کونگاروں بدکاروں زلین و خاروں میرے اللہ بہت برا ہوں سب سے برا ہوں بہت زلیل ہوں میں سب سے زلیل ہوں آج تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں بہت برا ہوں بہت برا ہوں میرے اللہ مگر میں تیرے حسین کی سکینہ کی یتینی کا سبب تو نہیں ہوں جس قدر بھی برا ہوں مگر میں تیرے حسین کی سکینہ کے Belgium یتینی کا سبب تو نہیں ہوں بہت برا ہوں مگر میں زینب کے خیموں کے جلے کا سبب دوں تو نے اس حر کو بھی بخش دیا جو حسین کے بچوں کی یتینی کا سبب ہے تو نے اس حر کو بھی بخش دیا جو زینب کے اجڑنے کا سبب تھا میرے اللہ آج حسین کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہر آیا ہوا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مجرم کی طرح ہے سر جھکایا ہوا ہے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں حسین تیرے محبوب نے اے خدا ہر کو سینے سے لگا کر کہا بھائیہ ہو اور میں نے تجھ بخش دیا اے خدا اسی طرح سے آج ہے آخر ہم بھی حسین کی مجلس میں آئے ہیں آہ جب حسین بھائی کہا علی اکبر نے گھوڑے سے اتر کے چچا کہہ کے سلام کیا حسین بھائیہ ہوا ہے عباس نے بھائی کہہ کے سینے سے لگایا چاروں طرف سے مبارک مبارک اور تجھے جنت مبارک کی آوازیں آنے لگیں جب یہ آوازیں خیموں میں گئیں جناب زینب نے آنو محمد سے پوچھا یہ مبارک کسے مل رہی ہے بچوں نے کہا امہ جس شخص نے مامو جان کا راستہ روکا تھا وہ معافی مانگنے آیا ہے بی بی زینب نے کہا شہزادوں سنو میرے بچوں سنو جون ہو جانا ایک ہر کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور مامو جان کہہ کے سلام کرنا آئے دونوں شہزادیں آئے اور اپنے گناہوں پہ پشمان ہے ادھر صدا یا لطش بلند ہے آئے دو شہزادیں آئے مامو جان کہہ کے سلام کیا اور کا بدن کا اپنے لگا اوہ شہزادوں مجھے مامو نہ کہا بے گناہ گار ہاں صرف مامو نہ کہا ان بچوں نے جو جملہ کہا جو جملے نے ہر کے کلیج کو لگ پلڑ دیا ہر پہ گویا قیامت آگئی دونوں ماسوم بچوں نے ماسوم لبان سے کہا مامو جان نبی کی نواسیاں تجھے دعائیں دے رہی ہے زہرہ کی بیٹیاں تجھے دعائیں دے رہی ہے اللہ اکبر اور دوبارہ تڑپ تڑپ کے مولا حسین کے قدموں پہ آگرا ہوگا مولا آپ نے مجھے بخش دیا آپ نے مجھے معاف کر دیا مگر میں اتمنان سے نہ مر سکوں گا مولا مجھے یاد آ گیا جب میں نے آپ کے راستے کو روکا تھا تو محملوں سے رونے کی صداے مولوں سے رونے کی آبانے بلند ہوئے تھے میں نے نبی کی بیٹیوں کو رلایا ہے میں نے زہرہ کی بچیوں کو رلایا ہے مجھے بیوی زینب سے ماں بھی دلوا دے آیا حر مولا حسین خیمے میں گئے فرمایا بہن حر مافی مانگ نے آیا ہے کیا جواب ملا سبحان اللہ یہ اہل بیت ہے سارے قریم گھرانے کے مالک ہیں گناہگار مافی مانگ نے آیا بیوی زینب نے کیسے معاف کیا فرمایا حسین حر سے جا کر کہو بھائیا حر مجھے شرمندہ نہ کرو ہاں اے حر تو ہمارا مہمان ہے میں علی کی بیٹی ہوں مگر ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے مگر میں بابا سے کہوں گی بابا قیامت کے دن ہو دیکھو سرہر کو بھلا دے پروردگاہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے میرے مالک ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے ہم توبہ نہ کر لیں میری اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز روزہ حج و زکاة خمز کا ذاہب وعدہ نہ کر لیں موت نہ دینا جب تک امام زمانہ کی زیارت ہمیں نصیب نہ ہو جائے میری اللہ ہمیں علم کامل عقل کامل تقوی کامل اتا فرماؤ میری اللہ ہمیں اپنی محبت کا نور دے ہمیں حضور دے تیرا حضور پر نور مومنات آئے ہیں نیک دعا ہے نیک تمنہ ہے لیکن سب کی نیک دعاوں تمنہ ہوں مستجا فرماؤ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد اتا فرماؤ جو زیارت پر جانا چاہتا ہے جو زیارت نصیب فرماؤ پرور دے گا ہمارے علماء مومنین جو قائد میں ہیں قبلہ ساجد علی نقری صاحب قبلہ علم علی رضا نقری صاحب دیگر علماء مومنین جو بے گناہ قائد انہیں رہائیت آف فرماؤ میری اللہ ہماری سبادت کو قبول فرماؤ